اللہمہ السلام محمد قواری محمد برای قبول امام زمانہ باواز بلند سلوات اللہمہ السلام محمد قواری محمد برای خشنو دیا امام زمانہ باواز بلند سلوات اللہمہ السلام محمد قواری محمد اعوذ باللہ من الشیخان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي اقضل بلا اقضل قان قبل والآخر بلا آخر يكون بعد الذي غصرت عن رؤیته أبصار الناظرین وعجزت عن نعته أرحام الواسطین والصلاة والسلام على اكرم الانبیاء والمرسلین الذي يوصله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله سیدنا ونبیشنا وشفیع علم نوبنا وطلیب نفوسنا ومولانا ومولان ثقلائن جد الحسن والحسین قبل قاسم محمد 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 دعنة الدائمتور علا وعدائهم ومنکر خطائرهم وراس بحقوبهم انال ازل الى خیام يوم الدین دعا امام زبادر عجل ورحمة بسم اللہ الرحمن دعا امام زبادر عجل ورحمة دعا امام زبادر عجل ورحمة دعا امام زبادر عجل ورحمت وادومت دعو فی هاتمیم لا صلوات اللہ اللہ علیہ وسلم محمد طاقی محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما بالسماوات والأرض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والأرض يحجی ویمیت وهو على كل شيء قدیل هو الأول والآخر والطاہر والباطن وهو بكل شيء عزیم صلوات محمد وآلہ صلوات محمد وآلہ صلوات محمد وآلہ صلوات محمد وآلہ ویمیت کو اگر دیکھیں تو یہ بلائش کی گئی کہ کاش ہمارا رابطہ اہل ویت احضر سے مزید مضبور ہو سکے ان کا عشق دلوں میں مزید اتا کر اور جدوبہ افروت ہو سکے اور ساتھی ساتھ میں نے افضل کیا کہ ایک بات ترین ہے کہ رودانہ کچھ منٹ کرا خدا سے بات کرنے میں اپنے لگا سکیں کہ خدا کو وقت دیتی محمد اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے وقت کا محتاج ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اپنی ذہنی پریشانیوں کو اور دلوں کی علشانوں کو دور کرنے کے لئے خدا سے کچھ دیتی اور دل کا حاج ہے وہ خدا کے سامنے بیان کی تھی یا اپنے زندگی میں معمول بنا لیجئے آپ اس سے دیکھیں کہ بہت روحانی سکون اپنے بند کر اپنی زندگی نہ آپ نحسوس کروائیں گے اور کھر اس کیا کہ نماز شب کے اعتماد سے اور میں آپ سے اس کیا کہ تین رکت نماز شب بھی پڑھی جا سکتی ہے وقت تین رکت اس میں دو رکت وہ بھی فرجت کی نماز کی طرح اس کی نیتوں کی نماز شباس ہے اور وہ دو رکت بھی نماز فرجت کی طرح ہے اس میں بھی انہام کے بعد دوسرا سورہ چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ نمازیں وہ صحاب میں دوسرا سورہ پڑھتا باجت نہیں اور کیونکہ نماز شبہ آئے تو اس میں غرورت بھی نہیں ہوتا تو گرون بھی خورت شکل جائے نماز بیتر میں ایک رکت الہم کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو بہت مختصہ سورہ ہمارکہ سورہ ہمارکہ پڑھ لیتی سورہ ہمارکہ پڑھ لیتی اور اس کے بعد تو اس میں غرورت ہے اور میں نماز شبہ کی آتا ہے کہ ایک ایک تصیری غرورت تو اس میں ایسا علماء میں موجود ہیں کہ دعائی و میں بھی پڑھتے ہیں جس ورک میں اور دعائی و انداز والی بھی پڑھتے ہیں تو وہ علماء میں موجود ہیں لیکن آپ مختصر کرنا چاہیں تو کچھ مختصر ہو سکتا کروں اس کے طریقہ تین سو اٹھا باناکہ میں لکھتا ہوا ہے اور اسٹاہفراللہ ربی وارت کو بولی اس سکتر مرتبہ یہ سب یہ حریصت ہے اس کے حیثتے 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 بنایئے ہیں مختصر کریں غرورت جرور کی طرف ہو سکتا ہے اللہم صل على محمد وآل محمد اس سے بھی آپ شوق کرنا چاہیں ایک بار سبحان اللہ آپ بلان کی دیں بائی بلان میں کی ہو سکتا ہے آپ بلان کی دیں اور کہیں سبحان اللہ یہ مختصر کریں غرورت ہے اس طرح سے غرورت پڑھا جا سکتا ہے اس انداز سے نماز کی آپ عادت بنا لیجئے اور اس کے بعد مشاہ اللہ آئیسے آئیسے بڑھا ہے حرورت کہا ہے علم وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَمْلُوَاكُمْ اَيْشُمُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلَاكُمْ خلا ہوئے اس میں بواب حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے میں تکا ہے یہاں علامہ لشان حضر جبانتی صاحب اللہم صاحب انہوں نے یہ ٹکتا ہے کہا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَمْلُوَاكُمْ اَيْشُمْ اَكْثَرُ عَمَلَا فَا فَمَيِّلَاكُمْ کہ قرآن نے تُمیں خلقیہ کا یہی چاہی کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے نہیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے نہیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے اللہ تو قوارٹی کی بات پر چاہیئے کہ تم میں احسان عمل کرنے والا کون ہے کہ تم میں احسان عمل کرنے والا کون ہے احسان عمل کی بات اس لئے کہ اگر احسان عمل ہو جائے تو کسی کی ایک ضرورات بھی سترین کی بات سے بات سے بات رہت ہے صلوات بھر محمد و علی محمد اللہ مآسیلہ محمد و علیہ محمد محمد اور اگر عمل میں فلوس نہ ہو تو اگر ایک مقام پر جمعہ سکر رہا تھا کہ بہت سے ایسے نے جمعہ علیؑ کی طرح حالتِ حقوب میں زکاة دینے کی کوشش کی فقیر بنا کر کہ پہلے سے وہ فقیر معین ہے کہ وہ آئے گا اور یہ حالتِ حقوب میں ہوں گے اور یہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور وہ آگے زکاة دینے کے چلا جائے کہ واپس بھی تجھے نہیں ہے اس سے واپس تو ان کی نماز بھی گئی انگوش طریق کے ساتھ تو اگر خلوس نہ ہو تو زکاة بھی دیکھا نمازیں بھی دیکھا تو روزیں بھی دیکھا اور اگر خلوس ہو تو آئی انگوش طریقیں دیں تو آئے ملائے نازل ہو جائے اور علیؑ روڈیاں دیں تو سورہ بہر مسیرہ بن کر نازل ہو جائے یہ فلوس حاصل کرنا یہ مسخت ہے اس کی حالت بنانا کہ میں خلاص سے ایسا کہیں بولا ہوں کہ صرف اللہ کام کر تک مرتبہ احمد مصطقہ محمد مصطقہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضور کے پاس اس شخص آیا دو اوٹ لیاں دیکھا گیا توفیر میں حضور نے کہا کہ اس میں سے میں ایک اوٹ لیاں سے دے دوں گا جو دو رکعت خلوس کے ساتھ نماز پڑھ کے بتائیں اصحاب محشتہ تشریف فرمائے اور ان سے کہا جا رہے ہیں کہ دو رکعت خلوس کے ساتھ آت نماز پڑھ کے بتائیں ہم کہیں تو توہین صحابہ ہو جاتی لیے لیکن خود حضور کہتے ہیں تو کسی کیا مجھا لیے حضور نے کہا کہ دو رکعت نماز خلوس کے ساتھ پڑھ کے بتاؤں اب بہت سے سائبان آئے تو انہوں نے نماز پڑھنے کی جو کوشش کی اسے تائید مہنچ جارے گا خلوس کے ساتھ پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو سرکاری بتائیں بھی کہ خلوس کے ساتھ بھئیبا ہے ایک صحابہ highest quality وہ دو رکعت کوہ دن بہتے ہیں یہ قروقرد دنبر ہوں نہیں تھی علیہوہ صلح اللہ علیہ ورحمٰد سلام، محمد آغاً اس لمحال دن valle یہ قروقرد دنب عائش ذہت حضور صاحب آئے اور انہیں نماز پڑھی حریف زیادہ نام دے کے لئے کون کون تھے اس کی سکتا شوق ہوا موٹ نہیں لینے کے لئے تو وہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو تین جا کے لئے نماز پڑھی اور کوئی خلوص کے جاتا دو رکھ نے نماز نہ پڑھ سکا ہن ستا ستا کرتا ہوں کہ تو دو رکھ کا امام بننے کے لائک نہ ہو وہ عمد کا امام بننے کے لائک نہ سکتا ہے تو دو رکھ نے نماز پڑھی کہ حضور تائید نہیں فرماتے ہیں اور کہتے کہ نہیں خروج کے ساتھ نہیں اس کے بعد مولا کائنات رکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں مگر مومنین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دو رکھیں نماز پڑھ کے بتاؤ حضور نے کہا جی مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں علی نماز خط نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین آصر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول خدا حکم دے رہا ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو اسے پورا فرماتی اور علی کو ایک اوپی عطا کر دی گی یہاں ایک رقیب بات ہے حضور نے کہا کہ اے جو علی بات تو کی کہ اللہ کا حکم ہے تو میں ایک اوپی علی کو دے دوں گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو علی کے ذہن پر خیال آ رہا تھا کہ اس میں صرف کون سی اوپی ایسی ہے جس میں زیادہ گوشت ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہواید برسالت سے تو میں جانتا تھا کہ علی کے ذہن پر خیال آ رہا تھا کون سی اوپی ایسی ہے جس میں زیادہ گوشت ہے کاش اللہ کے رسول اللہ جب ہوتے تھے دیکھئے محمد ہے مصطفاقوں کی سمبھال ہوتے ہیں اور علی کو انتظار کی سمبھال ہوتے ہیں یہ تو بار اسی ہے ہو رہی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں ان تر بار پہنچ جائے اور تاریر میں نوٹ ہو جائے کہ ان تر بار پہنچ جائے لوگ آگے میں جانتا تھا کہ دیل پر خیال آ رہا تھا کہ کون سی اوپی اوپی اس میں زیادہ گوشت ہے شاید اللہ کے رسول مجھے ہوتے تھے وہ رہتر رہے گا تو جیوری رہی پھر خدا کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حبید نے پیغام بچوایا خدا نے کہا کہ آپ پھر بھی ایک اوپی علی کے حوالے کرنی تھی کہا اس میں کہ علی سے یہی سوچ رہے تھے کہ کاش اوپی زیادہ من جائے مجھے جس میں گوش زیادہ ہو تاکہ وہ اوپی میں محمدینے کے غوروہ میں تقصیل کر سکو جب زیادہ سے زیادہ گوشت چاہتا ایک زیادہ سے زیادہ سواب کا حوالہ پھر آتا ہے کاش شیل اللہ تو زیادہ انفاق کر سکو حضور نے فرمایا اے علی میں نے واضح کیا تھا کہ میں ایک اوٹی دوں گا لیکن تیرے نیت پر میں دونوں اوٹیاں تیرے حوالے کرتا سلوان فرمحمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ 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 رو شریف میں ویترین شریف ہوں میں ویترین پانٹکا کہ اللہ کچھ دینکھ بیا Jet اور zuesوں کے پانٹک بؤ토rok رہ دوتا ہے جو اپنا حوالی ڈوسرے پکجے اتیادہ پانٹک شپ میں کیا ہوتا ہے اگر بیس ہوتی ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہوتا تھا اور مساؤں کا چڑھڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن اچھا پارٹنٹ باہر ہوتا ہے آپ ایک سب سے اچھا پارٹنٹ ہوئے کہ جب آخر میں باد ہوئے کہ میرا حصہ ہی بھی تم دے لوں ایک سب سے اچھا پارٹنٹ ہے خدا نے کہاں نا خائد ہو شریف میں بہترین شریف ہوں اگر ایک کام میرے بھی کیا اور کسی اور کئی بھی بھی پارٹنشت میں کیا میں بہترین پارٹنٹ ہوں میں اپنے حصہ بھی اسے لے دیتا ہوں کہتا جائے کہ اسے حصہ جلو پہلی اللہ خدا نے مطاری خاتے رباد انجام دینا یہ سخت کام ہے اچھا خلوص کا کمال کیا ہے حدیث مائے کہاں خلوص کا کمال خلوص کیلئے مراتے ہیں خلوص کا کمال یہ ہے کہ جب تم کوئی کام انجام دو تو اس بات کی امید نہ رکھو اپنی بلا کا تاریخ کرے گا یہ خلوص کا کمال یہ انتہائی خلوص ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کے والا توقع نہ رکھا ہے ان کو راکت آگی پر اگر فرس کیجئے کہ یہ خلوص مجھوں آپ کے شروع ہو جائے تو کتنے کام اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تو نہیں آپ کر دیجئے اس کے لئے اللہ اور اس کے مجھتے ہیں وہ تو دیکھ رہی ہیں جب کام شروع کرتی تھی عبدال مومین کو خلوص کے ساتھ بکار کر مولا ہی سے کہیے کہ مولا آپ کی عمل میں وہ خلوص تھا کہ آپ کی ایک ضرورت زغلین کی عبادت سے اوزر دی میں اس خلوص کا واسطہ دے کر راستہ وال کرتا ہوں کہ اس خلوص کی کچھ رمکت جھلک ان میں آ جائے وہ میرے عمل پر قیدا ہو جائے ہمیں مومنین بہت نواز تھے ہمیں مومنین بہت نواز تھے نجب شروع کے ایک کاری دن تھا وہ آیا مولا کے پاس کہتا ہے یہاں میں مومنین میں بہت فقیر ہوں آپ پر بہت غربت میں سے لے وہ میری مدد فرمائی ہے سکوم اور نجب کی طلبہ اب تو الحمدللہ سے بھی بہتر سورہ کے حال ہے اس دور میں جب علماء نے علو کی چھانے کا کر مہت بودھا گیا نرمو کا نامہ انشاء نجر جوالی صاحب علماء مقامو ان کے نام اس لئے کہ اندوستان اور پاکستان علماء کا کم ذکر ہوتا ہے تو وہ قدر کرنی چاہیئے وہ ریان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دینار ملا کرتا تھا ایک دینار اور لینار ملا کرتے ہیں ہو جو کچھ ایک دینار ملا کرتا ہے خود دل اس وقت نے زینما آیا ہے خود دلیایٹرم کہتے ہیں کہ ایک دینار جو ملا کرتا تھا تو ایک بات والدہ آئے ہوتی دیارت پر تو والدہ کو یہ کہل کر بھر آگیا ہے پہلے سے انہوں نے جو دینار زمام کرنا چطو کیا کہ ایک در بھر آز را جا ستا تو والدہ کو زیادت پڑھتے ہیں تو والدہ کو کہتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھی کہ وہاں رکھوا سکیں بس یہ تھا کہ وہاں کربلا جائیں کہ زیادت پر بابا محضب آ جائیں والدہ وہ کہنا پائے کہ میں آپ کو رکھوا نہیں سکتا ہاں پڑھتا تو وہ کہتے ہیں میں ماں پہنچا والدہ کو لے کر اور جب زیادت ہو گئی تو محضب سے کھا کہ چل دے نجب انہوں نے کہا کہ پیٹا دے حضر چاہ رہا ہے تو ٹربلا میں مجھے رکھتا ہوں کہا کہ میں کہہ دیتا تو وہ اوزر مان لے کی لیکن مجھ سے پناہ گیا کہ میں پاس پیسے نہیں آپ کو رکھوا نہیں کہ میں نے والدہ کو باہر محضب سندر پاس کے حرم میں اٹھائے اور خود حرم میں گیا اور میں نے ضریب اتھام کے کہا کہ محضب والدہ ہے اٹھنا چاہتی ہے آپ اٹھنا چاہتی ہے آپ کو سندر پاس کچھ نہیں سکتا وہاں میں نے دعا کیا اور توسر کیا اب وہاں مکلاتا حرم کے سین پشترس آیا کہتا عزیشان ادھر جبادی کون ہے اللہ 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 عزیشان ادھر جبادی کون ہے کمیں کہ ایک کاروان ہے ہندوستان سے مجلس انگر اکمانی آپ مجلس سے خلاف کریں کہتا ہے میں مجلس پڑھ دے کے لئے ماں پر چلا گیا ابھی والدہ ہو لیکن جب مجلس پڑھ گئی دوروں نے ادیہ دیا ہمجھے وادیہ اطلاع کافی تھا کہ میں دین افتے تک والدہ کو پڑھ بڑھ سکتا سلاوات بر محمد وآل محمد اللہ 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 یہ مقام کیسے پڑھ ہو کرتا ہے کل یہ موضوع سے برمو چکتوں کی بات ہے تو یہ ہی فرموہ علامہؑ فرمادیں کہ اب جلدہ میں مہار عزیز ہیں جو رجال کے حالے میں تو علامہ رشاہ عبدالجوالی صاحب یہ حصہ رشتہ جائے کرتے تھے تو جلدہ میں مقیم صاحب ہیں جب ملہ اور عرفات کے آمان مکمل ہو جاتے تھے اور حج مکمل ہو جاتا تو یہ جلدہ بھی ایک رازم کیا رکھتے تھے اور اس کے بعد مہار سے آگے پرواز کر جائے تھے وہ بیان کروا ہے اسے تو درم سے نفیس کوئی واسطہ نہیں در بینے کہہ رہے میں علامہؑ کو لے کر میلہ اور عرفات کے عمال دو حج مکمل صفیوں میں اندازہ جائے تھے تو وہ نے کہا علامہؑ انشاءاللہ صاحب کو عطا فرمائے گا کہ میلہ کے عمال عرفات کے عمال اور عمال مکمل طواب و صحیح لاپوں کا مجمع شتید فرد ہوتی اور جو عمال کروانے والا ہوں علامہؑ کی طرح اور 42 پڑھ دے والا اسے تو شہید طریق تھکر ہوتی کہ چاہ سے پاہنے پر سو ہی مائے تھے وہ سوکا ہے کہ ہمیں سوکا ہے میں اپنے اپنے کاڑی میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ رات پڑھو تو اس پڑھاتا تو میں نے اپنے بستر رگا گی تھا اور میں نے سو جائے کہ کمرے بستر رگا کے سوکا ہے شہید طریق تھکتی سوتے ہی ہمیں نہیں لگی کہتے ہیں آدھی رات کو کچھ سیکنڈ سکیلے میں گیاں کو لی اور شہید طریق تھکتی حال میں جب میری آنگ کو لی تو میں نے دیکھا شہید کمرے کے کونے میں مسلح بشاہ ہوئے ہیں اور علامات شاہد عدد جوادی صاحب نماز شب میں مشغول ہیں یہ اتنی شہید تھکتی کہ میں ان کو دیکھ کر بھی اٹھا بایا کہ پھر بھی اعلام کرنوں جا کے نماز پڑھنوں کہ انہاں پھر سو گیا ہے بات میں پھر اعلامت کرتا ہوں کہ کیوں نہ اٹھا لیکن یہ کیوں یہ غلمان کی حسن رویش کی حسن کی دنیا جاؤتی ملعب بہت پڑھتا بحیثا لاتا ہے کہ اور تزگین دنیا بہت کچھ بہت نہیں کی ضبورت پھر اعلامت کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہیں کہ ماراں کیا رئے کہ ایسا نہ کماؤ کام نہ کرو اللہ کا نکر لکھتا ہے یہ کتاب میں کہتا ہے قرآن کی طرف قرآن کی طرف یعنی کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے نماز ہر مسلمان پر واجب ہے زکاة کی ہر مسلمان پر اتنی واجب ہو جائے کہ وہ اتنا صحیح سرورت ہو جائے اسے ہمی ہونا چاہیے اسے ہمی ہونا چاہیے اسے کتاب میں جائے تو اغل نادی میں ماراں کیا کہتا ہے کہ ماراں کو بہت فقیر ہو آپ مجھے کوئی لیجی ماراں نے اس کو خواب میں آگ رکھا کہ اندوستان جاں ماں بھائی راجہ آ رہتا ہے اسے جا کر کے پھر آسمان دروت آسمان پر پہنچتا ہے پھر آفتاب بن جاتا ہے اسے جا کر کے اس نے کہا یہاں میرا خونی پر بھائی رہنے کے پیسے نہیں ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں میں ہندوستان جاؤں اور وہاں جا کر راجہ سے ہی کہوں اگلے دن پھر جب صغازہ کیا تو بھی نہیں آپ دیکھا کہہ رہے ہیں مولا کہ آسمان پر پھر آفتاب پھر آفتاب راجہ سے جا کرتے ہیں آسمان پر پہنچتا ہے آسمان پر پھر آفتاب پھر جاتا ہے ابھی سوچا ہے کہ مولا کیا کہتے ہیں پھر کسید میں یہ ہوا کہتا ہے کسید کو حکمت رکھتی ہے کیا حکمت ہی میں اس کرتا ہوں پہلے گھر بھیجے محمد راہے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد یہ جاتا ہے خرص لے کا عدوستان محمد پہنچا جو مرکام جارا جاتا اوسیاں جاتا ہے اور جاتا ہے اب راجہ سے ملے کون دے سے لگی بات کیوں گئے کچھ اس نے دیکھا کہ راجہ کی سواری دور سے بزر رہی ہے اس راجہ کو دور سے دیکھا اس سرام کو آت کچھیں پہلے سے پہلے دیکھ کر کہ آسمان روا آفتاب بناتا ہے آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے راجہ نے دور سے ہمارے بات کیا در تکھ کریمہ کہتا کہ آپ آسمان پر ٹرٹر کرتے ہیں اوسیقی کہتا کہ آپ آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بناتا ہے مادشاہ نے کہا یہ یہ میں تتنی زمین ہے اس میں سے عادی دے رہی ہے میرا جتنا خزانہ ہے اس میں سے عادا دے رہا ہے مادشاہ کی بیٹی تھی کبیر بیٹی کی شادی ضرسیں میرا نائب اور میرا ولی احمد ہوئے اب میرے بھی مقریب کی اسے اپنا نائب کرا دیا بیٹی بھی شاکری رکھی تو والد بھی دے دیا دی یہ شخص حیران ہے کہ یہ ایک جوڑے سے کیا ہو رہا ہے کہ آسمان درود بکار ہے آفتار کو بکار ہے یہ کیا ہے آسمان پر پہنچتا ہے آفتار بن جانتا ہے آخر میں اس نے بادشاہ سوال کیا کا حضور میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ وہ کیا رہا ہے آپ بتا لیتے کہ یہ ایک جوڑے بھی کیا سکتا قربان گرہ میں علی کے بادشاہ کے لئے نہیں معلوم تو میں نے علی کی وزیرت میں اور علی کی مدحط میں ایک منطور دکھی تھی اس میں سے پہلا مسئل اکھا تھا دوسرا سمجھ میں نہیں آرہا تھا دوسرا سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو میں نے بہت کوشش کی کوئی دوسرا مسئل نہیں سکتا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر میں نے احنا کروا دیا کہ لو دوسرا مسئل آئے گا مرنج مان لے کہ اسے اپنی ہاتھی دولت دیکھوں گا اسے اپنا نائب بناتوں گا اپنی کیٹی کے شادی اسے کرتوں گا تو وہ مسئل لے کر آگیا جو میرے دل پر لگا اس نے کہا حضور بہت اچھا ہو گیا جی تو انگیہ بتائی کہ پہلا مسئل کیا تھا پہلا مسئل تمہیں نہیں مارکتا مجھے دیمان پہلا مسئل کیا تھا اسے سارا باتیں بتائیں کہ مومین نے اس سے کہا تھا کہ آپ کو آگے بھی یہ کہتے ہیں کہا اچھا پہلا مسئل کیا تھا تمہارت میں آئیے گا گر بیدر رئی نظر ایلوز فہبو تورا بفتاد اگر زمین پر ایک ضربے پر بوت اور آپ کی نگاہ ہو جائے تو یہ ضربہ اتنا بدت ہوتا ہے اتنا بدت ہوتا ہے کہ آسمان پر بہن جاتا ہے اور آفنا بن جاتا ہے ۔ اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی 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 اللہ محمد صل علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں اور حبیب خدا ختم انبیاء باوان ابن سلوہ یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 کہیں خفی کہیں جلی علی 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 نبی کہیں مسیح علی 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 مولود کعبہ حسنائر کبابہ علی علی جبریل کنارہ علی علی مومن کا مولا علی علی ہر سب سے رہلا علی علی ہر سب سے مولا علی علی ہر سب سے نرالہ علی علی بھئی سب کا سہارہ بھئی سب کا دولارہ علی علی موچوں کا کنارہ علی علی تُرا دوار سے بولو علی علی تُرا شوار سے بولو علی علی تُرا مل کر بولو علی علی تُرا کھل کر بولو علی علی تُرا دل سے بولو تربل کر بولو ترجر کر بولو امت سے بولو امت سے بولو طاقت سے بولو قصد سے بولو قومی کی صدا ہے ہم کس کے قدا ہے ہم کس پہ فدا ہے اللہ کی ندا ہے میں سب سے جدا ہے میں شہر خدا ہے میں شاہ عدا ہے عالم نہ سنانا اللہ نے بتایا پرسل نہ دکھایا پرسل نہ پڑھایا مٹی نہ پھلایا مٹی نہ پھلایا اکنا رہا ہماری ہماری ملائن سلوات اللہم صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد 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 رلی سے کہتے ہیں مجلس پر دوران مجلس ہو جانا ان کی توفیقات میں جاتے کے لئے دوران بیٹھے ہیں محمد 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 صلی اللہ محمد محمد رلی سے حشق میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں من ماتا اللہ خوبی آل محمد مارا شہیدہ جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے مزاد تو یہ ہے کہ مروی گیا ربان دولان صلوات اللہ محمد محمد وآلی محمد بلایہ تعمیر المومنين باستغاد حلا محمد وآلی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد انشاء اللہ ہم سب کو عمیر المومنین کی بلایت پر موت نصیب ہو ان کی موت نصیب ہو ایک گروپ پہتے محمد و آر محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آر محمد اللہ ہم امینی صلی اللہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو فقط ایک علی دیا ہے اور وہ علی ہمشیوں کے اس سے بھی آیا ہے جو ان سے متصر ہو جائے جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے جو ان سے اللہ کو ایک مانتا ہے وہ آپ کو آپ سے قول کر کے مانتا ہے عمیر المومنین سے متصر ہو جائے جو عمیر المومنین تک آگے وہ خدا تک پہنچ گیا ہے یہ وہ دامن ہے کہ یہ دعا اللہ ہے اللہ تک پہنچنے کا حضر کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے عمیر المومنین عمیر المومنین جو دعا اللہ کا شدہ ہے اور حضور نے اگر اشارت فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو پہ امت کو ہلائیت کرنے مانا پہنچا ہوتا ہے امت غمرا ہو جاتی رسول اللہ کے باتے عمیر المومنین کے ساتھ کے محمد کی انہائیت پہنچنے کہ لن تو دلو آبادا قرآن اور سنت کو قرآن اور ایلیویت کو تھاندو کبھی گمرا نہیں ہوگی کبھی گمرا ہی نہیں ہو سکتی عمیر المومنین کے ساتھ جو متصل ہو گیا ہے جو متمثق ہو گیا ہے یہ ہے کہ عمیر المومنین حقیدے کا بھی نام ہے اور عمل کا بھی نام ہے اس میں وہ شک ہے علی کی زندگی میں جو علی سے محبت کرتا ہے ایک عام جوان کی مجان دے کسی جوانوں کو جو چھوٹی محبت کے ہوتی ہیں یہ محبت دلت محبت ہے باتل محبت بھی سپر اسٹار سے ہو گئے کسی کھڑاڑی سے ہو گئے لیکن چھوٹی بھی ہو جائے محبت یہ اسٹائر اس کے جیسا ہو جاتا ہے پھر شرٹ کو اس کی تسکیر آ جاتی ہے چلنے ہی کٹھاں چلنے ہی کٹھاں اس کے جیسا ہو جاتا ہے پھر اختار اس کے جائسی ہو جاتی ہے کوشش کرتا ہے کہ اس سے آگے ہم حسن رہی دیتے سکتا ہے ٹلیسٹ اوپ پر وہ آ جاتا ہے لیکن اپنٹے اور وہ آ جاتا ہے موبائل پر وہ آ جاتا ہے لیکن ایک عام سے شخص سے چھوٹی محبت جیسے خدا کی نگاہ میں جسی بھی ان کی نگاہ میں کوئی ایسیت میں وہ ہو جائے تو پھر شرٹ پر وہ آ جاتا ہے زمان پر وہ آ جاتا ہے موبائل پر وہ آ جاتا ہے سرا پر ہوا جاتا ہے۔ اپنیل بیٹھوٹر ہوا جاتا ہے۔ اندیب کیسام ہوا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں علی سے محبت ہو جائے پھر در زبان پر بھی علی محبت ہوگا۔ متب nämlich 정도 وقت Será زبانات کی ایک ہوں کہ پ стала se انہائیں کہ علی کے ماننے والی کی زبان ہے۔ واکر آلات کی ایسے ہو کہ پتا چ Hang YouTubers اللہ عنہ ہوں کہ Burger battag اہلی کے ماننے والی کے ہاتھ ہیں۔ اور بیٹھ iki ایسے ہوں کہ پتا چلے کہ علی کے ماننے والی کے خدم ہیں جیسے خود علی تھے کہ زبان ایسی موقھ ہو گئی کہ رسال اللہ ہو گئی ہاتھ ایسے ہو گئے کہ یہ دولہ ہو گئے نص ایسا ہو گیا کہ نص اللہ ہو گئے بچہ کے عجیب بچہ ہے بچپرے میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علی میں رسالت کا سوزم ام لیتا ہے اور جوانی میں رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو مزیعہ پر ملنگاہ کا سوزم ام لیتا ہے ہمیرال مومین کاش میری زبان میرا جل میرے ہاتھ سب کچھ علی والی کی طرح ہو گئے سوزم اپ چھوٹی چھوٹی پسار پر پڑا چھوٹا ہے چھوٹی چھوٹی پسار پر پڑا چھوٹا ہے یہاں بہت زن نے آدھان کی فجر کی اب پڑا چھوٹی کیا کہ علی والا کون ہے کیا کہنا بھائی بھائی ہاں 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 زرگ کے نور میں جب بھی انتہا پہ پہنچ بتا تھا تو آئمہ نے حرم دیا کہ تر ye پہ چکے جاؤ ہاں ہاں حجاج نے کہا کہ تریخہ یہاں کہ جب بھی موруз还是antر مزد میں کچھا دیکھو میں جو زیادہ خوضوع اور خشو کے ساتھ 아무件 پڑا ہے وہ علی والا ہوگا وہ علی والا ہوگا یہ علی والی کی کچھ آگ ST zijn کہ وہ علی والا ایسا ہوگا اسمائی کہتے ہیں اسے ماں میں بزا لینا خل کرنے کی کتاب پہرد محببہ میں ان کا تعلق ہماری مسئل سے نہیں ہے کہتے ہیں اسمائی یہ شخص ہے کہتے ہیں کہ رات کے وقت خانے کعبہ رات کا وقت تھا تاریخ ہی خواہ چکی تھی نگیر خانے کعبہ میں تو میں نے دیکھا کہ مرزل حراف میں کوئی نہیں تھا لیکن ایک نوجوان تھا جو کعبے کا پردہ پکڑ کر کچھ دل نشین آواز میں کہہ رہا تھا اور آواز اس کی ایسی تھی میرے دن کھاں پر آتا لیکن قریب ہوا سننا چاہتا ہے کہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے اور ہمائیڈا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا الہی والسیدی و مولا جا نامجل غیوم و غابت النجوم و انت مالک حیر دیوم لا تاخذو کیا سرط و لاناؤں غلقت المملوک عبابا و اقامت علیہ احراسہ و حجابا و قد خلق اللہ حبیب بحبیب قباب کا مفتوح حمد السادلین پھر وہ نوجوان کہہ رہا تھا اے میرے اللہ اے میرے سرطار اے میرے مولا نامجل غیون آکے سو چکی ہیں و غابت النجوم زدارے ظاہر ہو چکے ہیں و انت مالک حیر قیون تو ایسا ہے کہ تو مالک ہے حیر قیون ہے لا تاخذو کیا سرط و لاناؤں تجھے نمیناتی ہے ناؤں تیر غلہ قد منلوق و غابہ پادشاہوں نے آپ께 دروازے بند کم دئی ہیں آتی رات کا وقت ہو آپ نے نہیں سکتے آپ تو دنیا میں کسی مادشاہ سے آپ نہیں مل سکتے دن میں تو نہیں مل سکتے تو مادشاہ میں بھی جانتے ہیں آپ کیا آپ سے یہ دروازے پہنچے ہیں اس سے بات کر سکیں غلہ قد منلوق و غابہ پادشاہوں نے دروازے بند کم دئی ہیں لیکن تیرا دروازہ وہ ہے دن ہو یا رات ہو دربی ہو یا سبتی ہو خدا ہو یا بہار ہو تیرا دروازہ مانگنے والے کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے تیرا دروازہ کھلا ہوا تو آنا سائروں کا مبابی تو میں تیرے دروازہ کا سائر ہوں میں مانگنے کے لئے ہوں تو سوال کرے گا جا لے کر آجا مطلبن فقیون قناہ کاروں خاکہ و نسکین خدا کار اس کی نا تیرکو کا حرف و رحمتک یا رحیم ماندد و راجلہ کے لئے اس کی قیاد کری آپ نے دامت میں تیری رحمت کی امید لے کر آجا کہ تُو اپنے گاہ دے کرم اس میں کر دے اس میں ہی کہتا ہے موجوان کو یہ کرانا تھا وہ خراب خراب کر گیا کر رہا تھا میں اس کے خلیب پہنچا تو اس نے یہ شیر پڑا کہتا ہے کہ اگر تیرہ دروازہ شاید یہ موجوان آپ کی دل کی آواز ہے کون ہمیں سے جب ناکار نہ ہو خطار دارتا ہوں ہر شخص اپنے آپ کو بہتا جانتا ہے اس کی زندگی کیسے گودھے گئے اگر تیرہ دروازہ یا رجل اللہ دو اشرف اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لئے کلا ہوتا تو ہمیں تجورتو کل آسینہ تو ہم جیسے گناہ گاہ کسی لوگوں پر جاتے ہیں یہ ہم کہا جاتے ہیں یہ تو تیرا کرنا تھا کہ فقط نیک لوگوں کے لئے کلا ہی رکھا ہے تو انہیں ہمارے بھی کلا رکھا ہے حلیل المتدین احقو علیہ تسویح مصبخین حدیث و حسی ہے مجھے تسویح کرتے والے کی تسویح سے جاتا کونہ انکار کی آہوکہ جاتا پسند ہے میں اسے جاتا پسند کرتا میں کونہ انکار اگر سچے دل کے ساتھ آئے توقع کرتے ہیں اس والگام میں کمی نہیں ہے کھا جا کر نیک لوگ پر اتر کونہ انکار کھا جا اس کے بعد مجھے ہاں نے کہا مات آبدِ دنیا اللہ پر اکتے ہو مات آبدِ دنیا اللہ پر اکتے ہو مات آبدِ رکبہ اللہ پر اکتے ہو دنیا تیرے زیرے پر وغیر پانی دا لینے ہیں آخرت تیری مرشش کے وغیر بھول نہیں ہے وہ مناجات کا براہ تھا مناجات کا پتے کتے گنا اور بے ہوش ہو گیا اسمہ ہی کہتا ہے اب میں تحریف پوٹا اس کے اور میں نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا تو دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جب چانتی روشنی اس کے چہرے افدس پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں میرا بیمار امار سیدے سرچان اسمہ ہی کہتا رہی ہیں آنکھوں سے آنکھوں سے چاہرے افدس پر گری جیسے مولا کے چہرے پر گری مولا کہتے ہیں یہ کون ہے جو میرے اور میرے مولا کے ذکر پر گریہ آئے ہو گیا اسمہ ہی کہا مولا میں آپ کا جانے بڑھ رہا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں مولا آپ کا عالم یہ ہے آپ تو زہر نامرین ہیں آپ تو صحیح سائجرین ہیں آپ کا عالم یہ ہے اسمہ ہی تو نہیں سنا پرانکھ کی آئے ہیں پیدا نکھے فکر صور بلا انصاب ابائین ہوں یوں مائیدیں بلا ہوں کے تساہلوں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نے کوئی رشتداری کام آئے گی کہ کوئی سے بارشتہ مکھے گی تمہیں نہیں سمجھ گئی ہم جانے گا کہ یہ فکر تھا حسن جو اپنی ذاق میں جتنا خدا کے لئے فکر محسوس کرے گا اس فکر کو محسوس کرے گا کہ میں فقی ہوں یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ میں اعرف نفسہ وقت اعرف ربا جب جانس کو کھنٹھ لیں خدا کو کے جاند لیں اس لئے آپ جانس پر اتنا خود کو محسوس کرے گا کہ میں فقی ہوں خدا کا میں مہتار کو خدا کا بس اتنا خود کو محسوس کرے گا اتنا خدا سے خریب ہوں لیں اتنا اسی فرقات کو خریب ہوں لیں اگر شہنان لے پر ڈالتے ہیں تو در حدیث میں کہ خدا کی نعمتوں کا کم سے کم شکریہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے اس کی ماسیت پر مدندہ لوگاں وہ نعمت اللہ کیا تھا کہ کیسے ہوتا اللہ کی ماسیت پر مدندہ ہے حضرت اللہ علیہ وسلم اور نظر مصائب پر حدیب المومین اس مدی اور اس عبادت مدار شخص کا نام ہے حضرت میں نہیں معلوم میں رس کیا تھا نہیں کیا تھا چاہے رس کر چکا ہوں کہ حاکم شام اس کے سامنے حضرت مومین کا صحابی دوائی دے رہا ہے کہ میں نے ایک دی کو دیکھا ران کی تاریکی میں کہ تڑپ تڑپ پر دواں آگ رہے ہیں ایسے یہ سامنے پر کاٹا تڑپ کرتا ہوں ایسے علی تڑپ آئے ہیں علی کی دانے والی ایک شاندیہ ہوں جائے حضرت آمینوں کے مومینین ایک روایت رس کرتا ہوں اور اس کے بعد اب دوبارہ بدائے کی دانے والی ایک روایت رس کرتا ہوں اور پھر مسئل مصائب ابنے اباس کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ لِعَلِقٍ أَرْبَعْتَ فَضَائِلِ اللہ نے علی کو چار وہ فضائل اتا کی قائلہ خیل سمارتا فرمائیو مناخر میں خارس بین علی کھائیو یعنی جس کا تعلق میرے مسئل سے نہیں خارس بین علی کہ ابن اباس نے کہا کہ اللہ نے علی کو چار وہ فضائل اتا کی چار وہ فضائل کہ اگر ساری انسانیت میں اس لیے ایک خوزیر تقسیم ہوتا ہے سالوں کے لاس و حضا تو سب کے سب جنتی ہو جائیں گے علی کو چار وہ فضائل اتا کیے کہ اگر ایک من جائے ساری انسانیت کو سب جنتی ہو جائیں گے ہمیں سوچا کرنا ہوں کہ اگر ایک ساری انسانیت میں تقسیم ہو جائے تو سب جنتی ہو جائیں گے تو چاروں جس کے پاس ہوں اگر خوزیر اسے جلنا تو جہانمان کا تقسیم کا تواب بنا دے تو اس میں کسی وجہ سے ہے تو آئی کی خزیرت میں کونسی طرف تمام محمد حضر حلید اس مقام پہ نے اور ایمارد رداد الہیم اس مقام پہ نے کہ پہلی مرزیر ہے حضر کیوں کہ اہلے سوٹر کی مقابل حدیث ہے لہذا انتا رنگ اس کا موجود ہے کارنا ہو اپورو سبیلین وہ پہلے بچے تھے اسلام لے کرنا بچوں میں پہلے تھی اسلام لے کرنا پہلے تھی اسلام لے کرنا ہی کئی خزیرتیا ہے لیہے چار بچوں میں سوٹر کرنا ہوں کہ اللہ موجود سے بازے ہوگا کہ پہلے تھی بچوں میں اسلام لے کرنا ہی ہمارے دور thi مقام پہ بچوں میں تو آمرہ بچوں میں اس لئے کہ ہمیل محملین میں جب امارد رہاں کیا گیا مطابعت محمد علیکم علیکب اسلام ڈائے علیکب لے کا سوال لکھارا لے کا جواب پیان علیکب اللہ علیکب سلام علیکب سلام اور محمد والی محمد يا را فید يا را فید مالیکب لکھر اسلام علیکب دوسری مدیلت دوسری مدیلت علی کی آلی اس مقام پڑھتے اتاب اور عبادت اے راہی میں اس مقام پڑھتے ادھر جبرین نازل ہوتے تھے تو پہل رسول جبرین کی آواد نہیں سنتے تھے جبرین کے پرو کی آواد علی بھی سنا کرتے تھے اور جبرین کی پیام کو لیا کرتے تھے یہ آلی اور تیسری مدیلت اب یہ بہت تطیب ہے کہا کہ علی کا نکا اللہ اکھتا نکاہ علی موقع تحت شجر تطور کہ علی کے نکاہ اور علی کی نکاہ کی تقریب یہ شجر تطور پر مناخر ہوئی تھی علشور والاکہ نکاہ پڑھا گیا یہ کہاں کیا رہے ہیں کہ آپ باس کیا رہے ہیں خالصمی ہے لکھا ہے انگردالو کے لئے سنت سے کہا عرش پر علی کا نکاہ مڑا گیا اور نکاہ تھی بواہ مانتے تو نکاہ ملاؤ ہوتے ہیں نا تو وشاہ دو ملائکہ دو لوگ الرمین نکاہ ہمیں بواہ ملائکہ دو لوگ الرمین تھے اور پڑھنے والا کون تھا والاکہ دو رب العالمین اور پڑھنے والاکہ دو لوگ الرمین پڑھنے والا کو کون تھے سنت سے بھی لوگ الرمین کا نکاہ پڑھا اور نکاہ پڑھا اور نکاہ رہے ہیں کہ کہ شایلہ جیسے مولانا مولانا کائنات کرلا کیسے پڑھا گیا کولا کی کیسے پڑھا اسے کہاں دی آمدی فاطمہ یہ میری کلیس فاطمہ ہے وہاں دا رب دی رڈی کن تجیر میرا بندہ آگی ہے اور کولا نے سیز دیواز کیا کہے تیسری فضیلت کی آئیگی اور چوتی فضیلت کہے ایک فضیلت کا ایک حصہ بھی سب نے تقسیم پرکھیا جائے سب کے سب جنتی ہو جائیں گی ایک فضیلت یہ ہے کہ جس نے بھی انبیاء آئے اور جس نے بھی اولیاء آئے سب کے جب زمین پر قدم رکھے تو یا زمین پر رکھے یا زمین پر قدم رکھا یا بچھر پر قدم رکھا جس نے انبیاء جس نے اولیاء آئے سب کے زمین پر قدم رکھا اما ابو تراب لیکن ابو تراب کی منزل یہ تھی اینہو وضعا قدم او موزہ خاتم اینہو جب علی کے قدم پہنچے تو مہرے رسالت پر پہنچے علی کے قدم مہرے رسالت پر پہنچے اور علی کے قدم جب مہرے رسالت پر پہنچے تھے جب حمیر المومنین تو اسے رسالت پر سوال تھے مہرے نبوال پر حمیر المومنین کے قدم تھے بیجی نے سوال کیا کہ کئی تو حال ہو گیا مانتا راکت سے رسول اللہ آپ کی اس وقت حالت کیا تھی کہ جب آپ شاہر نبوال پر سوال تھے حسنی جتنا کہہ جو مومنین حامل مومنین رسول اللہ کی شانو پر بلند ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں تحسوس کرتے ہیں دل پر کیا خیال تحسوس کرتے ہیں قَقَئِ وَحَالُمَنْ قَوْقَوْ رَكْوْا عَلَمِينَ وَتَحْتَوْا سَيِّدُ الْمُسَلِينَ اوہ شخص کا آدم کیا پوچھتے ہو جس کے اوپر رَكْوْا عَلَمِينَ ہو جس کے نیچے سَيِّدُ الْمُسَلِينَ اوپر رَكْوْا عَلَمِينَ اوپر رَكْوْا عَلَمِينَ اس کے نیچے سَيِّدُ الْمُسَلِينَ خدا کرشکر ادا کیجئے ایسے ایسوں کی ولایت ہمیں عطا کی رئیجئے ایسے امام ہمیں ملے خدا کی قطب فقر کیجئے یہ تو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے تو جب ہم فقر سے کہتے ہیں کہ خدا کرشکر ہے کہ میرا موعدہ کتنا اچھا ہے تو مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ مولا فلٹ تک کہتے کہ میرا ماننے والا بھی اتنا اچھا ہے یہ کمال ہے یہ عبد المومن کے چاہدے والے کا کمال ہے حلی رہا دلال مقابل مخاطب کے مقابل جنال میں قائلہ علی تقابی عزن نکون لکا عبدہ اے خدا علی کی عزت کے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے کیا اس طرح افامی مدد ہوگی کہ علی کی عزت میں کہ علی تیرا بندہ ہے انسان کی عزت کسے ہوگی دولت سے حکومت سے اچھی گاڑی سے کہ علی کی عزت میں اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے اور اور علی کے فخر کے لئے اتنا کافی ہے کہ تُو علی تیرا بندہ ہے اگر کسی کے مادرین مشروع ہو کسی کے ماز کو مضبوس سہادہ ہو تو اس کے لئے فضل ہوتا ہے کہ علی کے فضل کے لئے اتنا کافی ہے کہ تُو علی تیرا بندہ ہے یہ مومن کی بیراج ہے ہمارے ساتھ مہترم کمائے کرتے تھے کہتے تھے یہ کہ علی کی شانتی کہ کہا اِلَا لِا اَلْتَا قَمَا عُحِد اے خدا تُو بیٹھا ہے جیسا میں چاہتا ہوں ہماری ایسے کیا جب خدا سے کہہ سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بَلْفَوْقَمَا عُحِد اے خدا تُو اسے بھی اچھا ہے جیسا میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن پر کتا کر کیا تصور بنا سکتے ہیں اے خدا تُو اس سے بھی اچھا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فَلْفَوْقَمَا عُحِد تو مجھے ویسا بناتے ہیں ایسا تم چاہتا ہے حضر مولین کے فضائل آپ کے سامنے ارس کیے گئے یہ خدا انہیں متعالی توفیر مجھے عطا کی احمد حقیق کو حضر فضائلِ علی زبان پر آجانا خود خالص میں نے یہ بھی لکھا ہے مات بماتے جائی کہ فضیلتِ علی کو زبان سے ویاد کریں خدا اس کے ان گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جو زبان سے کیوں اور جو فضیلتِ علی سن لے خدا اس کی ان گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جو کانوں سے کی ہوں اور اگر تو خزیدت کیا کہ یہ لکھ لے چم تک وہ تہریر باقی رہے وہاں اس کو خوناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو ہاتھ سکی ہو یہ پتہ ہے کہ یہ چشمائیں ہیں سج کا جھوٹ پہ کمران چڑھا دیتے ہیں کچھ لوگ کو اتراز ہوتا ہے نا بھائی گھر جگہ بہتا ہے جی کٹتے رہتے ہیں سج کا جھوٹ پہ ہم رکھ چڑھا دیتے ہیں جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں ہم کو حیدر کے فضائر کی کوئی حد نہ ملی ان کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہا بابا کیا میں ہوجود ہوں بھی کہ تم بھی شہی ہو چکی ہو کہ میرا بیٹا حسن ہوگا کہ حسن بیمارہ جا چکا ہوں اب گویا شہداری کے زب کے بندن پوپڑ کہا بابا پھر بے حسین میں رونے میں رونے میرے حسین میں روے گا حضور دیکھا ہمیتی خدا ہی پاؤن کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوان پر جس کے عورتے تیرے حسین کی عورتوں پر جس کے چھوڑا چھوڑا بچے تیرے حسین کے بچوں در ہوئیں گے آج شہداری کون ہے اب ہم کو پڑسہ کش کر دیں شہداری تشریف لاتی ہیں پڑسے کو قبول کرنے کے لئے اور شہداری کب سے شریک کی آزا ہے اس وقت سے شریک کی آزا ہے ایک بار یہ روایت ہے چودھے امام نے شہداری زہرہ پہ کونہ سے کہا کہ خوبی اممہ کل رات جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ بیان کیجئے کہا کہا بیٹا تم تو امام وقت ہو تم سب جانتے ہو کہا خوبی اممہ بنایت کا حق یہ ہے کہ میں سب جانتا ہوں لیکن میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبانی یہ ہے مسائح سننے کا سواب کہ امام وقت گزائش کرے کہ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبانی کہا بیٹا کرنار میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرہ کو دیکھا جبال خاک عروب تھے چہرہ زفنوں سے خون خون اور لہو نحان تھا اللہ پر ہائے حسین اللہ پر ہائے حسین کی صدا کی میں نے سوال کیا مادرِ گرامی آپ کس غم نے آپ کی ایک ایسی طرح دی کہا زہرہ تجھے نہیں معلوم نہیں وہاں ڈلے حسد فادمان حسین میں اچھی نزبت ہے تو رواہیت رس کرتو بیٹی اور حسین میں اچھی نزبت ہے جب بیٹی کا جنازہ رکھا ہوا تھا پہلو شکستہ تھا مولا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جواہر کیا تھا کہالا بچوں ماں سے آخری دکھر کر لو ماں سے رخصت ہو لو مولا حسن آگے بڑے ماں کو آخری سلام کیا شہدادی زیراب آگے بڑی شہدادیوں میں قلصوم آگے بڑی سب ماں سے بتا ہو رہتے ہیں لیکن حسین آگے بڑے علی نے کہا کہا حسین ماں کو آخری سلام کر لو آخری دکھر کر لو کہا جب تک میرے ماں نے خود کر رہی کہا جب تک میرے ماں نے خود کر رہی میں آگے کہا بڑھو کا کنجھ دیر ہو گئی آج تیرا زہرمی آوازنہ ہی حسین آگے بڑھے ماں کو مخاطب کیا کہا ماں آج پہا حسین ادھا قریب ہو گیا کہ حسین نے پڑھا گا جائے اور کو جواب نہ دے مدر کا سنافہ قربت کا راو سنافہ مدر کا پھر لوٹے فامی ماری ہاتھ مہارا حسین کو امدر سی ایسر مہارا کہاں میرے لاحال میرے سامنے قربت کا راوزہ ہے میں ہوں گا بی بی آج علی موجود ہے آج پسند موجود ہے حسین کی نواز سے قربت کا راوزہ سنا گیا کل کر ملہ کے بیتان میں راوی بہتا ہے حسین اکبر کی لاش کو لائے ایک رفتا زندگی مال لاش کو رکھا ایک رفتا زندگی مال لاش کو رکھا دمیان میں آمدہ دے گیا آسمان کی لالف دکھائے پرن کی کھبال اللہ آج کے نواز سے قربت کا راوزہ میرے بھاسی ہو میرے بھاسی ہو ہی رشتہ ہے شہدادی ہی باتا ہے اکبر آگے اور ہی رشتہ قیامت تر باقی دائے گا ایک جدو آپ رس کرتے ہیں آپ روزیے ہیں خدا آپ کو کسی خواب میں نہ رولائے فادی اللہ تعالیٰ کے صدرے محضر نے اکبری ہو اور اسی فادی اللہ تعالیٰ کے صدرے بی بھی آپ سے منا جاہاں کبتے ہیں آپ کے فرزن کے روزہ اگر دس پر کربلا میں جاتے ہیں وہ حاضر کو دیکھ خوشی رحسوس ہوتی ہے کہ چراغ موجود ہے اومنی موجود ہے مزار موجود ہے لیکن فادی اللہ تعالیٰ بی بھی اب تک مظلوم ہے حضرت قیامت میں تشریف پہنگی شیخ سلوک نے اپنے کتاب میں لکھا ہے آبادی سلوک میں لکھتے ہیں کہ جب اہل آدم کا حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا ایک آواز آئے کی یا اہل آلہ لکھو سو افسار اے دنیا آوار ہوتے نگاہ ہوں کے سکران ہوں اس لئے کہ میں سوڑ کی فادمہ میں زہرہ تشریف آئے والی ہے بیوی کی سواری ظاہر ہوگی ہاتھ ایسے بیوی کی سواری آئے کی ترون دیکھے گی کہ پہنے سواری سے شہدادی خدیدت کو برا تشریف آئے گی اور شہدادی خدیدہ کے ہاتھ میں محسن کا صرف شلانہ شاہ ہوگا اس ناشوئے گھنے کے حضور کی خدمت میں مہتے گی کہیں گے اللہ کے رسول اس عمدر میں سعجیہ سلوکی ہا میرے اللہ حسن کو سکتے ہیں میرے اللہ حسن کو مہتے ہیں سواری محسن تو فادمہ زہرہ کی اولاد ہے تو خدیدہ محسن کو لے کر کیوائیں فادمہ زہرہ کیوں لے کرائیں اس لے کہ فادمہ کے حاضر میں گئے احنا شاہ رہا دفعی و حضر شیب لائے گی فادمہ کے حاضر میں علی ازغر کے لائے شاہ رہا آگے مذیاد کریں امامہ اس ورد میں ازغر کو دیل دن کا حقا بھی حسابات دیل میرے حسن نے ازغر بیاسا ازغر بیاسا شہید ہوگی احنا شاہید ہوگا تھا اس ورد میں ازغر کی شہادت ہوئی تھی اے حسین کو بیانو اے حسین کو بیانو حسین کو بیانو حسین کو جو راکو یاد کیا اے حسین کو بیانو حسین کے لائے شیعہ دیل لئی تکو بھی لوگ شورا جمی حق زب تکو لے میں تکو بھی لوگ اے حسین کو بہر کے گاہ موسیقی 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 رزق خلاف کی جروزنا کیلئیہ وجیہتا عند اللہ اشبعینا عند اللہ سیت و سلامتی کیلئیہ وجیہتا عند اللہ اشبعینا کربلا کی زیادت کیلئی سب رسیم انشاء اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشبعینا آخر زبور بار زبان یا وجیہتا اشبعینا عند اللہ اشبعینا عند اللہ اشبعینا عند اللہ اشبعینا عند اللہ